اسلام علیکم ایورز آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں پائی کی ریسپی تو یہ پائی کر رہی بہت زیادہ تیسٹی اور ڈیلیشیس بن کے تیار ہوتا ہے اسے بنانا بہتی آسان ہے آپ بھی اسے ضرور ٹرائے کریں اور اس ویڈیو کو کمپلیٹ واش کریں تو پھر چلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پر یہ پائی ہیں اور اس کو مچے سے واش اور کلین کر دی ہیں اس پائی کو بہتی الگ الگ طریقوں سے بناتے ہیں تو یہ تیسرا طریقہ ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اگر آپ اور دو ریسپیز دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر آئی بٹن پر مل جائیں گے ضرور دیکھئے گا اس میں ڈالیں گے ادھر کلیسن کا پیسٹ اس کے بعد جائے گا دو چمچ نمک تو یہ آپ اپنے ٹیس کی حساب سے ڈال سکتے ہیں ایک چمچ جائے گی ہلدی پاؤڈر اور ان تینوں چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے سب سے پہلے پائے کو گلانا ہوتا ہے تو یہ تینوں چیزیں لگا کے اس کو مارینیٹ کریں گے اور اس کے بعد اسے گلنے کیلئے رکھ دیتے ہیں تو یہاں پر پائے اچھے سے مکس ہو چکے ہیں اسے مکس کرنے کے بعد دس منٹ کیلئے آپ اس کو ایسی رکھ دیں اس کے بعد آپ اسے کوکر میں ڈال کے گلالیں تو یہاں پر دس منٹ کے بعد ہم اسے کوکر میں ایڈ کر رہے ہیں اور اس میں ڈالیں گے تین گلاس پانی اس میں زیادہ پانی نہیں ڈالتے ہیں بس پانس سے چھے گلاس ڈال کے اسے گلالیں گے اور ایک گلاس پانی کو ہم واش کر کے ڈال رہے ہیں اور دو گلاس پانی اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد اس کے لٹ کو لگا دیتے ہیں اگر آپ کو پانی کم لگ رہا ہے پائے بھی ٹھیک سے نہیں گلے ہیں تو آپ اسے پانی ڈال کے اور گلال سکتے ہیں ایک سے دو سیٹی آنے تک اسے ہائی فلیم پر پکائیں گے اور اس کے بعد اس کا افلے میڈیم ٹو لو کر دیں گے جب تک یہ گل نہیں چاہتے تب تک آپ اسے ایسے ہی رکھ دیں تو ہم اسے تقریباً ایک گھنٹے تک ایسے ہی رکھ دیں گے تو یہاں پر اسے رکھے ہوئے ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پائے پہنچی زیبردست طریقے سے گل چکے ہیں آپ اسے جتنا کلائیں گے پائے کرلی اتنی بہترین بن کے تیار ہوتی ہے اور یہ دیکھیں اس کو ہم سائیڈ میں رکھ دیں گے تو پائے کرلی بنانے کیلئے آپ کو یہاں پر چاہیے ہوگا گریٹ کیا ہوا سوکا ناریل اور اسے کھوپرا بھی کہتے ہیں اور اس ناریل کو آپ نے میڈیا فلیم پر ہلکے سے روزٹ کرنا ہے جب تک اس کی پر لائٹ براؤن کلر نہیں آ جاتا تب تک آپ اسے بھونتے رہیں تو یہاں پر ناریل بھون کے تیار ہو چکے اس کو نکال دیں گے تو یہاں پر یہ ناریل دو کپ کے خریب ہے اور اسی پین پر ڈالیں گے چھے ٹیسپون کے خریب خش خش اور آپ نے اس کو بلکل لو فلیم پر ہلکے سے بھون لینا ہے اس کے ڈالنے سے بھی پائے کرلی کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آئے گا تو یہاں پر یہ روزٹ ہو کے بلکل تیار ہو چکے اس کو نکال دیں گے اسے ہم ناریل والی پلیٹ میں ہی نکال دیں کیونکہ دونوں کو ایک ساتھ باریک کرنا ہوتا ہے اور اسی پین پر ڈالیں گے چوب کی بھی پیاس تو اس میں جائے گی دو میڈیم سس کی چوب کی بھی پیاس اور اس کو پین پر اچھے سے فرائی کر لیں گے اس میں جائے گا تھوڑا سا آئل اور اسے اچھے سے بڑون کر لیں گے جب یہ پیاس اچھے سے بڑون ہو جائے گی تب آپ اسے نکال کے سائٹ میں رکھ دیں تو یہاں پر ساری چیزیں روزٹ اور فرائی ہو کے بلکل تیار ہو چکی ہیں خش خش اور ناریل کو بھی ہم سائٹ میں رکھ دیں ہیں اور یہاں پر لیں گے دو کپ کے خریب دہی تین ٹیسپون لیں رہے ہیں بھونا ہوا دھنیا پاوڈر آپ اپنے حصائف سے ساری چیزیں کم افیس زیادہ کر سکتے ہیں دو ٹیسپون لالمش پاوڈر اور ایک ٹیسپون لیں گے گرم مسالہ پاوڈر اور تھوڑے سے بادام لیں گے اس کے ڈالے سے اس کا ذائقہ اور بھی بڑھ جائے گا تو یہ فرائی کی بھی پیاس ہے جو ہم پین پر فرائی کا لیے تھے اور یہاں پر یہ کچھ کھڑے مسالے لے رہے ہیں کالی میرچ لانگ دارچینی کے پیس ہیں ساتھ میں لیں گے تیز پتہ اب یہاں پر ایک خالی جار میں ناریل اور خشخش کو ایڈ کریں گے اسی میں ایڈ کریں گے بادام پہلے ان تینوں چیزوں کو پاوڈر بنا لیں گے تو یہاں پر اس کا پاوڈر ریڈی ہو چکا ہے اس میں ڈال رہے ہیں فرائی کی بھی پیاس تو پیاس بھی اچھے سے باریک ہو چکی اس میں ڈالیں گے دہی اب ان سبھی چیزوں کا پیسٹ بنا لیں گے تو یہاں پر ناریل کا پیسٹ بن کے بلکل تیار ہو چکا اس کو نکال کے سائیڈ میں رکھ دیں گے اور اب ہم پایا کری بنانا شروع کرتے اس کے لیے یہاں پر ہم ایک بڑے سے برطن میں اوئل گرم کر رہے ہیں اوئل گرم ہونے کے بعد اس میں ڈالیں گے کھڑے مسالے اور اسے میڈم فلم پر ہلکی سی کلر آنے تک فرائی کر لیں گے اس کے بعد ڈالیں گے ناریل کا پیسٹ ناریل کا پیسٹ ڈالنے کے بعد آپ اس کا فلم میڈم ٹو لو رکھیں اور اس کے بعد اسے اچھے سے فرائی کر لیں ناریل کا پیسٹ اچھے سے مکس ہونے کے بعد اس کا فلم ہائی کر کے اور اچھے سے مکس کر دے جائیں گے اور آپ نے اسے تقریباً تین سے چار میٹ کے لیے ہائی فلم پہ اسی فرائی کر دے رہنا ہے اسے جو ہے اس کی کچوی سمیل چلی جائے گی ناریل کا پیشٹ اچھے سے فرائی ہو چکے اب اس میں ڈالیں گے لالمش پاؤڈر ہم اس میں حلدی نہیں ڈال رہے کیونکہ ہم حلدی پہلے ہی ڈال چکے لالمش ڈالنے کے بعد اسے اور اچھے سے پکائیں گے تاکہ لالمش کی جو کچوی سمیل رہتی ہو چلی جائے جس جار میں ہم ناریل کا پیشٹ بنایا تھے اس کو واشگر کی دو کپ پانی اس میں ایٹ کر رہے پانی ڈالنے کے بعد اسے اچھے سے مکس کریں گے تو یہاں پر یہ مسالہ بہت ہی اچھے سے مکس ہو چکا اسے تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے ہائی فلم پہ پکا لیں گے اب اس میں ڈالیں گے ہری مرچے مکس کریں گے تو یہاں پر یہ مسالہ بہت ہی اچھے سے پک چکا ہے ان سبھی چیزوں کی جو کچش میں لے وہ چلی گئی ہے اب اس میں گلے ہوئے پائے آئٹ کریں گے اور اسے مکس کر دیں گے پائے کاری بنانے کے لیے ہم اس میں اوئل کا کم استعمال کی ہے کیونکہ جو پائے ہوتے ہیں بہت ہی زیادہ اوئلی رہتے ہیں آپ اپنے حساب سے اوئل کم افیس زیادہ ڈال سکتے ہیں اب اسے ہم دس منٹ کے لیے بن کر کے پکائیں گے تو یہاں پر اسے پکتے ہوئے دس منٹ ہو رہے ہیں اس میں ڈالیں گے چاپ کیا ہرا دھنیا اور پودینہ دھنیا پوڑر ایٹ کریں گے اور یہ رہا گرم مسالہ ساتھ میں ایٹ کریں گے دو نیمبو کا رس بیچ بیچ میں آپ اس میں چمال چلاتے رہیں کیونکہ نیچے سے بیٹ بھی چاہتے ہیں تو ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے تو آپ پایا کری جتنا زیادہ لوز جیفی تھک چاہتے ہیں اس کی حساب سے آپ اس میں پانی ایٹ کریں ہم اس میں اور چار گلاس کے خریب پانی ایٹ کر رہے ہیں مسالے اور پانی ڈالنے کے بعد اسے تقریباً پانچ منٹ کے لیے اسی پکا لیں گے پانچ منٹ کے لیے آپ کو اسی پکاتے رہنا ہے جب پانچ منٹ ہو جائیں گے تب آپ اس کا فلم لو کریں اور پایا کری کو آپ اسی چھوڑ دیں تو پانچ منٹ کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس کا فلم بلکل لو کیے تھے اور یہ پایا کری کو جس طرح سے بن کے تیار ہو چکی ہے اس کو ہم ریشاؤٹ کریں گے گلبرگا میں یہ پایا کری تہاری کی ساتھ بہتی مشہور ہے اور یہ بہتی تیسٹی بنتی ہے آپ بھی اس کو ایک بات ضرور ٹرائے کریں اگر آپ کو ہماری آج کی ریسے پی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کمنٹ شیئر کیجئے گا شاہدہ اس کوکنگ پر نیو ہیں پہلی بڑھ رہے ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں ہم ملتے ہیں ایک اور نیو مزدار اسی پی کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ